اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سترہ انعبیانا سداد ابن عوث ابن سامیت سداد ابن عوث ابن سامیت بڑے نامی گرامی صحابی ہیں بلکہ صحابہ کہتے تھے بڑی عجیب سیوات دعا کرو اللہ سب کو نصیب ہو کہتے تھے اللہ نے علم تو سب کو دیا بہتوں کو دیا علم بہتوں کو دیا لیکن ہمارے بھائی سداد جو ہیں اللہ نے ان کو علم بھی دیا اور حلم بھی دیا اللہ کیا دیا علم بھی دیا اور حلم اور کہا جاتا ہے ایک من علم کے لیے ایک من علم من سمجھتے ہو نا کہاو دیں ایک من علم سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کے لیے نو من حلم کی ضرورت ہے علم این سے اور حلم حا سے حلیم اللہ کے نام ایک نام کیا ہے حلیم حلم کیا چیز ہے زدد تیش 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 میں آنے کے وجہے کیا کر لینا تحمل اور برداشت کر لینا کیوں نہیں مونہ صاحب پچاس ہزار کی تنکہ لیے لے کے آئے اور پورے ہندوستان کا سب سے اچھا خطیب لے کے آئے کھڑا کر دیا ماشاءاللہ بڑا سوردست خطبہ دیا اور پانچ منٹ بڑھا دیا مسجد کو تولی نے کہا مولانا دھرا آئندہ سے خیال رکھیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد تیس منٹ کے بعد نیچے اتر جائیں مولانا نے کہا اچھا میں تمہارا گلام ہو مسجد کے باہر چلے گئے اور بھنگلی ہی چھوڑ کر کے چلے گئے صرف تیش نے علم سے فائدہ پہنچانے سے محروم کر دیا اسی لیے علم بھی ہو اور ساتھ میں کیا ہو حلم ہو علم اور حلم اور حلم اللہ تعالی کی بہت بڑی نیم ہے اللہ تعالی سے دعا کرو سب کسی اور موقع پر انشاءاللہ حلم کے موقع پر حلم اپنا گفتگو ہوگی اگر اللہ تعالی نے موقع دیا تب تو صحابہ کیا کہتے ہمارے بھائی شددات بہت خوش نصیب ہیں کیوں کسی کو علم ملا تو حلم نہیں کسی کو حلم ملا تو علم نہیں لیکن ہمارے بھائی شددات کو اللہ نے دونوں دیا ہے حلم بھی دیا اور علم بھی دیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرما ان اللہ قطب الاحسان ارا کل شیئن اے لوگو اللہ نے احسان کرنا تم پر فرض کر دیا ہے ہر چیز ہر موقع پر احسان جانتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ بھرائی کرنا ان اللہ قطب الاحسان اللہ نے احسان کرنا ہمارے اوپر تمہاں پر مسلمان ہو تمہارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہر معاملے میں تم کیا کرو احسان کرو یہاں تک کی فیدہ قتل تم فحسن القترہ تھا اگر کساس میں کسی کی گردن مارو قتل کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو تو کیا کریں اللہ صدر کو چھوڑ دیں نہیں چھوڑو نہیں ذرا جس کو کہتے تڑپا تڑپا کر کے نہ مارو دھاردار تلوار سے طاقت اور مارو تاکہ ایک ہی مرتب میں گردن جدہ ہو جائے مشارے کو تکلیف احسان اور جب جانور زبا کرو تو جانور بھی زبا کیسے کرو جانور کے ساتھ بھی احسان کرو سمجھ گئے نا کیا احسان ہے ذرا چھوڑی تیز کر لو ایسا نہیں کہ قربانی کے بقرہ لٹا دو چڑھ لو پھر اس کے بات چھوڑی تیز کر کے لاؤ اور وہ بچارہ دیکھ رہا سمجھ گئے نا یہ چوری میرے لئے تیز ہو رہی ہے اور سیڑ صاف گردن پر پیر رکھ دبائے ہیں یہ تڑپا تڑپا یہ ایسا جائد رہی دھیار دار چوری چوری سے جس کو زبا کرنا آتا ہو اچھے وہ زبا کرے تاک کی جانور کو تکلیف نہ ہو اللہ اکبر فرمایا اس لئے جانور زبا کرنے کے پہلے تم کو چاہیے کہ چوری تیز کر دو اور داردار تیز سے طاقت کے ساتھ زبا کر دو تاک جانور کو فورا آرام جائے اب ذرا بتائیں جس اسلام میں احسان کی اتنی اہمیت ہے وہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے بھائی وَاحسِنُوا وَاحسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّل لوگو اللہ کے ساتھ اللہ کے مخلوق مخلوق کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَمَعَلْمُ حُسِنُونَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُوا کُمْ مَنْ فِي السَّمَا تَرُو مِهْرَبَانِ تُمَحِلِ زَمِي پَر خُدَا مِهْرَبَا ہوں گا اَرْشِ بَنِي پَر اللہ تعالیٰ سب کے اندر احسان کا جدوہ پیدا کر دیں مِهْرَبَانِ یجیو حُسِنَا مَنْ جَبْا مِهْرَبَانِ تَرْحَمُوا